ایک حدیث سے اس پہلی بات کی اور وضاحت ہوتی آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے دنیا بنانے سے ایک ہزار سال پہلے سورة یاسین کی تلاوت فرمائی دنیا بنانے سے ایک ہزار سال پہلے سورة یاسین پڑھیں دنیا کو بنوئے کتنے سال ہوئے ہیں یہ سائنسدانوں کی بات ہے پچیس سے تیس عرب سال ہوئے ہیں تو اسی کو ہم صحیح مانتے ہیں جو کہ ہمارے پاس بھی کوئی اور ایسا ثبوت نہیں ہے تو پچیس سے تیس عرب سال سے یہ کائنات بنی ہے اس سے ایک ہزار سال پہلے اگر اسی کو لے لیں پچیس عرب سال تیس عرب سال اس سے ایک ہزار سال پہلے جب زمین آسمان سورة چاند ستارے سیارے جبریل مکائل اسرائیل اسرافیل جنت دوزخ آگ پانے مٹی ہوا کچھ میں سے اللہ ہے تو اب سورہ یاسین شروع کیسے ہوتی ہے سورہ یاسین کو قرآن کا دل کہا جاتا ہے دل نکال دو تو آدمی ختم ہو جاتا ہے سورہ یاسین کو قرآن کا دل کیوں کہا جاتا ہے صرف پہلی تین سطروں کی وجہ سے پہلی تین سطروں کی وجہ سے یہ پہلی تین سطروں کا جو مضمون ہے پورے قرآن میں اور کہیں بھی نہیں ہے صرف یہیں ہے اگلی ساری سورہ یاسین اور باقی قرآن ایک جیسا ہی ہے وہی احکام ہیں وہی حلال حرام ایک حدیث اور سناتا ہوں پھر یہ میری بات اور واضح ہو جائے گی میرے نبی نے فرمایا میرے اللہ نے میرے دس نام رکھے ہیں جیسے پیار ہوتا ہے نا اس کو آدمی کئی ناموں سے پوکارت ہے جیسے ماں چھوٹے بچے کو کبھی لال کہتی ہے کبھی پھول کہتی ہے کبھی مکھن کہتی ہے کبھی پیڑا کہتی ہے تو وہ محبت زیادہ ہوتی ہے تو صرف اسلم کہنے سے وہ محبت پوری نہیں ہوتی تو پھر اس کو کئی نام دیتی ہے مخلف نام دیتی تو میرے نبی نے کہا میرے اللہ نے میرے دس نام رکھی میں محمد احمد محی حاشر حاقب فاتح فاتم ابو القاسم طاہ یاسین یاسین میری بات ذہن میں رہے گی یاسین میرے نبی کا نام ہے طاہ میرے نبی کا نام ہے یاسین اس کے علاوہ مزمل مدفر شاہد مبشر نظیر دعی للہ سراج منیر عزیز حریص رعوف رحیم رحمت للعالمین بشیر و نظیر یہ سب قرآن پاک میں نام ہیں جو میرے نبی کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے اس میں ایک نام ہے یاسین اب زمین آسمان بنے نہیں اس سے ہزار سال پہلے میرا اللہ یوں کہہ رہا ہے یاسین میرے نبی کا نام ہے یاسین والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلی یاسین مجھے قرآن حکیم کی قسم آپ میرے رسول ہیں کوئی سامنے کھڑا ہوا ہے موجود ہے اگر کوئی سامنے نہ ہو اور صرف خبر دی جائے کہ ایک میرے رسول آنے والے ہیں پھر قرآن ہوتا یاسین والقرآن الحکیم انہو لمن المرسلی وہ ایک آئے گا وہ میرا رسول ہے وہ آ چکا ہے وہ سامنے ہے اور اللہ ان کو دیکھ کے کہہ رہے ہیں انکا لمن المرسلی آپ میرے آلی شان رسول ہیں علا سرات المستقیم اور آپ سیدھے راستے پر ہیں یہ تین جملے ہیں جو قرآن کا دل بنا رہے ہیں سورہ یاسین رسالت نکال دو تو پیشے تو کفری کفری